آپ کہتے ہیں کہ کوئی انجینئرنگ پہ جا رہا ہے کوئی میڈیکل کرتا ہے اس کرنا چاہتے ہیں لیکن جابز نہیں ہے یعنی کن کو پتہ نہیں کتنی جابز ہیں تو آپ کے پاس کیا ایسا روڈ میپ ہے ہمارے دیش میں ہر سال لاکھوں گریجویٹ نکلتے ہیں پوسٹ گریجویٹ نکلتے ہیں سرکاری اور پرائیوٹ نوکری میں ایسا کونسا روڈ میپ ہوگا میں اب تین ہزارٹ کلومیٹر چلا ہوں یوہوز سے میں پوچھتا ہوں بچوں سے پوچھتا ہوں کیا کرنا چاہتے ہو پانچ جواب ملتے ہیں انجینئر، ڈاکٹر، لائر، آرمی، ایڈمنیسٹریشن اور سارے کے سارے مطلب ہزاروں بچوں نے مجھے یہ پانچ جواب دیئے ہیں ریالیٹی یہ ہے کہ ان میں سے دس پرسنٹ کو پندرہ پرسنٹ کو زیادہ سے زیادہ دس پرسنٹ بھی مشکل ہے دس پرسنٹ کو انجینئر، ڈاکٹر، لائر یہ جواب مل جائے گی باقی کو نہیں ملیں گے تو ان سب کے سپنے ٹوٹیں گے ہر روز ان کا دل ٹوٹتا ہے ان کے سپنے ٹوٹتے ہیں کیوں ٹوٹتے ہیں کیونکہ جو روزگار جو لوگ اس دیش کو روزگار دے سکتے ہیں ان کی ہم مدد نہیں کرتے ہیں ان کی ہم پروٹیکشن نہیں کرتے ہیں ان کے سٹرکچر کے بارے میں ہم نہیں سوچتے ہیں روزگار کہاں سے آئے گا روزگار اگر آپ سیکنڈ گرین ریولوشن کروگے اگری کلچر کو ٹرانس فرم کروگے فوڈ پروزیسنگ فیکٹریز کے جال بچھاؤگے دوسری بار جو سمال اور میڈیوم انڈسٹریز کو دسٹرائی کیا گیا اور کوئی شب دی نہیں دسٹرائی کیا گیا جی ایس ٹی ڈی منٹائزیشن اور کھوگر کے سمیہ جو کیا وہ دوسرے لوگ ہیں جو روزگار دے سکتے ہیں تیسرا روڈ میں آپ ہیں یہ ہمارا جو شکشہ کا سسکم یہ صرف پانچ چیزیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے مطلب پانچ پانچ راستے دکھا رہا ہے اس دیش میں لاکھوں راستے ہیں جس دن یہ دیش سکلز کی رسپیکٹ کرنا شروع کر جائے اس دن یہ دیش سچا سوپر پار بن جائے گا